بتا رہا ہوں انہوں نے جو قرآن کی آیت انہوں نے کہا نا کہ اتنے جگہ پہ یہ قرآن کی آیت اور حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ جگہ ہے تو کسی ایک آیت کے زمن میں ایک مفسر تو کہے کم سے کم ایک مفسر کا انہوں نے نام نہیں لیا میں تو واضح بتا رہا ہوں آپ کو کیا ہے دیکھئے ہمارا آخیدہ واضح ہے سورہ آراف کی آیت نمبر 54 چوپن اس آیت کے زمن میں تفسیر قرطبی اٹھا لے تفسیر در منصور اٹھا لے تفسیر بغوی اٹھا لے تفسیر سعادی اٹھا لے تفسیر ابن کسیر اٹھا لے تفسیر تبیان القرآن اٹھا لے میں آپ کو بیسوں تفسیروں کے نامیں گنا سکتا ہوں سارے کے سارے مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی عرش کے اوپر ہیں اور اس میں امام زہبی رحمت اللہ علیہ امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ سے اجمع نقل کرتے ہیں کہ اہل سنت الجماعت کا اس بات پر اجمع ہے کہ اللہ تعالی عرش کے اوپر ہے اور جہمیہ اور موتدلہ کا خدا ہے کہ وہ اللہ تعالی کو ہر جگہ مانتے ہیں اب یہ قرآن مجید کے ایک دو تین کا انہوں نے سہارا لیا آیاتوں کا اب یہ کہتے ہیں کہ مسلمہ سائل میں ہم امام سے آپ کے پیچھے جاتے ہیں ان کی مقلد ہیں اچھا قرآن کو اپنی اخل سے سمجھو گے اچھا قرآن سمجھنے کے لیے حدیث سمجھنے کے لیے مجتحید بن جاؤ گے یہاں پر سلف کو نہیں دیکھو گے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی کتاب الرسائل السبا اس کی پیج نمبر سترہ میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پاس دو الگ الگ خول آ رہے ہیں یہاں پر ایک ضعیف عورت آتی ہے ایک ضعیف شخص آ کر کہتا ہے آئی امام آپ کہتے ہیں کہ اللہ عرض پر ہے لیکن خرآن مجید میں اللہ کہہ رہا ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِخُوا الْمَغْرِبِ وہ تو مشرِخ میں بھی ہے اور مغرب میں خرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے وَإِزَا سَعْلَكَ عِبَادِیَ انِّ فَإِنِّ Exerc Planning وہ تو ہمارے قریب ہیں خرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے وَهُوَ مَاَكُونْ وہ تو ساتھ ہیں خرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہہ وہ آیت ہے جہاں تم دو ہوتے ہو تیسرہ اللہ ہوتا ہے تو یہ قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تو دیکھی امام صاحب کیا فرماتے ہیں دیکھی اب ان کا عقیدہ امام کے خلاف یعنی کہ مجتہید کا عقیدہ کچھ اور ہے یا اندھے مقلدین کا عقیدہ کچھ اور ہے اب یہ مجتہید کا عقیدہ دیکھیں امام ابو حریفہ کیا کہتے ہیں یہ آیتوں کے زمن میں کہتے ہیں جہاں کہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ مدد کے اعتبار سے تمہارے ساتھ علم و خدرت کے اعتبار سے تمہارے ساتھ ہے ذاتی اعتبار سے ساتھ نہیں ہے اور انہوں نے ایک مثال بھی دی کہا کہ تمہارا ایک بھائی ہے جو کہتہ بہتا ہے وہ وہاں سے خط لک کر کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تو جواب میں تم بھی اسے خط لک کر کہتے ہو کہ بھائی تم پریشان متو میں تمہارے ساتھ ہوں کہنے کہ فیزیکل ہی جا کے بیٹھ جاؤ گے قرآن مجید میں جہاں کہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ ہے مطوع علم و خدرت کے اعتبار سے ساتھ ہے ذات کے اعتبار سے نہیں ہے جان لو الرحمن واللہ رشستوہ رحمان عرش کے اوپر ہے اب دیکھئے عبد الرحمن بن ابی حاتم فرماتے ہیں کہ میں اپنے باپ اور ابو ذر سے سل دین کے بارے میں اہل سنت کا مذہب پوچھا اور ان سے ملنے والے علماء اور انسار کا عقیدہ دریافت کیا تو انہوں نے جب انہوں نے جواب دیا کہ ہم حجاز و عراق مصر و شام یمن کے علماء کو ملے ہیں ان کا مذہب یہی تھا اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے مخلوق سے جدا ہے جیسا کہ اس نے اپنی صفت بیان کی اور بلا قیدیت اور اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے کتاب کتاب کہا ہے اور کیا ہے اس کے اندر حافظ ابو عبداللہ بن بطح اپنی کتاب صحابہ اس کے اندر کیا کہہ رہے وہ وہ کہتے ہیں کہ صحابہ و تابعین سے جملہ مسلمانوں کا عجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے آسمانوں کے اوپر ہے اور اپنی مخلوق سے جدا ہے ابو نصر ابو نصر سخیری الحافظ کتاب البانیہ میں کہتے ہیں کہ ہمارے آئمہ کون تھے صوفیان السعودی رحمت اللہ علیہ مالک رحمت اللہ علیہ ابن اعینا رحمت اللہ علیہ حمد بن زید رحمت اللہ علیہ ابن مبارک رحمت اللہ فضیل بن آیاز رحمت اللہ علیہ احمد رحمت اللہ اور сюжاق رحمت اللہ یہ سب متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ بیضاتی حقیقتاً عرش پر ہے مجازیتاً نہیں اس کے بعد میں حافظ ابو نعیم مولیف یہ کہتے ہیں کہ کتاب اعتقاد میں کہتے ہیں ہمارا طریقہ صلاف اوالا ہے جو کہ کتاب سنت و حجمہ امت کے قابد تھے ان کے عقائد میں ہے کہ جن آحادیث میں عرش پر اللہ تعالیٰ کا استعواء ثابت ہے اسے بلا قیفیت اور بلا تمثیل تسلیم کیا جائے اور یہ کہ اللہ اپنی مخلوق سے جدا ہے ان میں حلول نہیں کر چکا اور نہ ان کے ساتھ ملا ہوا ہے اور وہ عرش پر مستوی ہے آسمانوں پر زمین پر نہیں ان کے کتاب ہے امام زہبیر حمد اللہ علیہ کی کتاب میں حافظ ابو بکر اسماعیل سے منقل ہے کیا کہا انہوں نے دیکھی ہے کہا جان لو اللہ تم پر رحم کرے اے اہل حدیث اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتے اور ان کی کتاب ہے ان کے رسول کا اور اقرار کرنا اور جو اللہ کی کتاب میں آ جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بسند ثابت ہو اسے بلا تحریف و بلا تبدیل قبول کرنا عقیدہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے اچھے نامون صفتوں کے ساتھ ہے اس کے بعد امام عبداللہ حاکم یہ کہا معرفت الحدیث معرفت علوم الحدیث میں یہ روایت کرتے ہیں کیا کہتے ہیں سالح سالح سے چلی کافی ٹائم ہو چکا ہے شاید میں مادرت چاہ رہا ہوں میں ٹائم نہیں دیکھا میرے پیارے بھائی آپ سے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ میں بھی اگر ایسے ہی بولتا ہے کہ وہ وقت زیادہ ہو جائے گا اس لئے میں کیا کہوں کہ دو منٹ تک منٹ آپ بولیں دو یا تین منٹ میں بھی کوشش کروں گا کہ میں بولوں ٹھیک ہے دو یا تین منٹ بولیں اس سے زیادہ نہ بولیں مہربانی ہوگی اللہ آسمان میں ان کا عقیدہ ٹوٹ گیا ہے نا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی پیش کیا امام مسلم اور شرح مسلم امام نوی رحمہ اللہ کا تینوں محدیس کا دونوں محدیس کو اور اللہ کے نبی کا قول پیش کیا یہ صفات والی حدیث میں سے اور اس میں دو مذہبیں ایک یہ اعتقاد رکھنا اس کے معنی میں گور کیے بغیر اللہ تعالیٰ جیسا کوئی بھی نہیں اور وہ مخلوق کی صفات سے پاک ہے دوسرا ہے کہ اس کی کوئی تعویل پیش کی جائے جو اللہ کی شان کے لاکھ ہو بس یہ جو کہتے ہیں ان کے نزدی کی سہورت کی امتحان کے لئے تھا کہ موحد بے اقرار کرتی ہے یہ اقرار کرتی ہے کہ خالق مدبر و فعال صرف اللہ اکیلا ہے اور یہ کہ جب دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو آسمان کی طرف چہرہ کرتا ہے جیسا کہ نماز پڑھتا ہے تو قابے کی طرف مو کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں منحصر ہے جیسا کہ آج کل جاہل فرقہ غیر مقلد الحضرات کہتا ہے بلکہ جیسے آسمان مانگنے والوں کا قبلہ ہے قابہ نمازیوں کا قبلہ ہے قاضی آیاز کہتے ہیں مسلمانوں کے بڑے فقی یعنی محدثین و متقلمین انہی جیسے اور ان کے مقلدین میں سے کوئی اختلاف نہیں لیکن یاد رکھیں امام جلال الدین سیوتی رحمہ اللہ امام نوی رحمہ اللہ یہ پانچ محدث کے میں نے نام گنوا دیئے یہ فرماتے کہ جب اس لڑکی سے پوچھا جا رہا این اللہ کہاں سے اللہ کہاں ہے اس کا مانا اللہ تعالیٰ کی طرح متوجہ ہونے والی کی جہاد کی طرح متوجہ ہو اور باندھی کا جواب میں کہنا فی سما آسمان میں ہے اللہ کیا فرما رہی ہے کہ آسمان میں ہے اللہ اب جناب علی کو یہ چاہیے کہ میرے ان پر نو قرض ہو چکے ہیں میرے ان پر آج ہے مفتی صاحب آج ہے مفتی صاحب میرے ان پر نو قرض ہو چکے ہیں نے مولانا سناؤلہ امرت سری رحمہ اللہ کا حوالہ دیا کہ مولانا سناؤلہ امرت سری رحمہ اللہ سے جب پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کیا ولی اور نبیوں کو حاضر ناظر مانا جا سکتا ہے تو مولانا سناؤلہ امرت سری صاحب نے یہ جواب دیا نبی اور ولی کو حاضر ناظر ماننا یہ شرک ہیں حتیٰ کہ اللہ کی ذات اپنی کمال میں اپنے صفات میں اپنی ذاتیہ کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے علماء اہل حدیث کا میں نے ایک قول پیش کیا ارے آ جائے نا مولانا شمیم صاحب بولے نا اللہ کے بندو آ جاؤ اوپر آ جاؤ آ جاؤ آٹھ نمبر پہ آ جاؤ دوسرا میں نے مولانا صادق سیالوی رحمت اللہ علیہ کا نے پھر کہتا ہوں ان کے اقابر کا بڑا میں تمیز سے نام لے رہا ہوں مولانا سیال آ جائے سیٹ اوپر رضی صاحب آ کے میوٹ لگا لیں مولانا صادق سیالوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہر جگہ حاضر و ناظر ہے دو کرس تو میرے حضرت پر یہ ہو گئے یا تو یہ بول دے یہ دونوں ہمارے مولوی گزرے ہیں علماء اہل حدیث یہ گمرا تھے یہ کافر تھے کہ ایک محدیث فرماتے ہیں سائد انہوں نے حدیث تو نہیں پڑی کہ جو شخص ایسا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ اپنے بندے کی ساتھ ہے وہ کافر ہے اس کے بقول میں ان کے علماء کو کافر کہہ رہا ہوں میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ خود ہی اپنے علماء پر فتوہ لگا رہے یا تو یہ بول دے ان کے علماء باطل علم رکھتے تھے اور دوسری بات میں نے ساتھ محدیث کے حوالے پیش کیے شرح مسلم امام نوی رحمہ اللہ اور اس سے پہلے کولنگ گروہ میں شویب بھائی یاد ہوگا علماء راضی رحمہ اللہ کا اور اور امام بخاری امام مسلم کے وہ روایت پیش کی صحیح مسلم شریف سے اور صحیح بخاری شریف سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں دیکھا کہ دائیں طرف تھوک پڑا ہوا تھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم عدب کیا کرو کیونکہ جب بندہ مومن نماز پڑھتا اللہ اس کے سامنے ہوتا ہے سامنے سے مراد مراد اللہ عرشی کے اوپر رہ گیا سامنے سے مراد یہی ہے سامنے بالکل اب آ جاتے ہیں قرآن کریم کا وہ ترجمہ مولانا جونہ گڑی مولانا سناؤل عمرت سری رحمہ اللہ ان دونوں حضرات نے قرآن کا دو ترجمہ ایک ترجمہ کیا ہے اور دونوں کا سیم ترجمہ سعودی عرب کی سرزمین پر ہے مولانا سناؤل عمرت سری رحمہ اللہ اور مولانا جونہ گڑی رحمہ اللہ یہ دونوں حضرات یہ فرماتے ہیں تو مشرق کی طرف چہرہ کرو یا مغرب کی طرف دیکھو اللہ کا چہرہ تمہیں نظر آئے گا انہوں نے تو اللہ کا جسم بھی مانا ہے چلو کوئی بات نہیں اس تعویل میں نہیں جاتا لیکن سب عوام دیٹھی ہوئے الحمدللہ یہاں سن رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بارے میں یہ عقیدہ عرش سے نیچے اتر گیا زمین کے اندر آسمان کے اندر مشرق اور مغرب کو مانا جاتا ہے اور دوسری وہ روایت تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا وہ حدیث کے بارے میں ترمیدی شریف کی صحیح حسن حدیث ہے اس کے بارے میں آپ کا خیال ہے ابھی میرے مخالف کا جواب نہیں آیا سید زاکر حسین صاحب کا ابھی تک اس پر کوئی جواب نہیں آیا نو میرے قرض ہوگئے دسوہ میرا قرض یہ ہے کہ اللہ آپ کہہ رہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے اور کہنامیں آپ یہ بھی کہہ رہے کہ اللہ کا علم ہر جگہ ہے اللہ عرش پر ہے تو میں نے آپ سے سوال کیا جب اللہ کا علم ہر جگہ ہے اللہ عرش پر ہے تو قرآن کی وہ آیت پڑے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ میں خود رب العالمین عرش پر ہوتا ہوں اور میرا علم ہر جگہ پھیلا ہوا ہے قرآن کی اسی آیت پڑے وہ دوسرا لاشت میرا گیاروہ تم پر قرض یہ ہے میرے فریق مخالف جناب زاکر حسین سید گیر مقلد حدیث صاحب کا کہ جب اللہ کا عرش نہیں تھا تو اللہ کہاں تھے یہ میرے بارہ قرض کا جواب دے دے اس کے بعد میں بات کو ختم کر دیا جائے گا کیونکہ بات ادھر ادھر کی نہیں چلے گی میرے ان قرض کو آپ ادا کر دے میں اسی وقت اہلے حدیث گیر مقلدین حضرات کی جماعت کو اپنانے کو تیار ہوں ورنہ شوئے بھائی کو یا کسی دیوبندی کو کبھی بھی کول کر کے مت بولنا کہ تم میلے حدیث ہو جاؤ جزاک اللہ میری گفتگو دس منٹ میں نے کی بیچ منٹ کی میں ان کے بیچ میں پہلے بھی نہیں بولا ابھی بھی نہیں بولوں گا بس عوام اس کا فیصلہ کرے گی مفتی شاہی صاحب بھی آگئے مولانا عمارت اسلامیہ بھی بیٹھے ٹوریلے حدیث جماعت کے ہمارے کب آؤں گے ان چھے نمبر پر بیٹھے مولانا شمیم مولانا جیشان مولانا شویب اور دیگر علامہ حفاظ میری بڑی بڑی شخصیات بیٹھی ہوئے یہ خود فیصلہ کر دیں گے میں اب آگے قرم نہیں چلا ہوں گا میری بات نہیں کروں گا انشاءاللہ یہ میرے بارے قرص کے جواب دے دے دلیل کے ساتھ میں جزاک اللہ خیر اس کے علاوہ میں ان کی کوئی بات نہیں سنوں گا ہو گئی آپ کی بات دیکھئے آپ حق وہ ہے جو باطل خود اپنے پیر پہ کڑھاڑی مار لے دیکھئے سامین ہماری جو گفتگو آپ لوگ اگر بغور سبات کریں گے تو انہوں نے دو اخیدے گھڑے انہوں نے ایک بھی نہیں بتایا کہ اللہ تعالی ہر جگہ ہے کہاں پر بتائیں بتائیں کسی ایک کسی ایک تابعین نے کہا اللہ ہر جگہ ہے یا کسی ایک مفسر نے آپ نے اتنی دیر سنی ہے میں آپ سب کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا ہو کہ کسی مفسر نے اس آیت سے کہا ہو کہ اللہ ہر جگہ ہے کسی نے نہیں کہا اور الٹھا بتائیں اگر کوئی بتانا چاہتا ہے تو بتائیں کہ کسی ایک امام چار ایمہ میں سے محدثین میں سے تابعین میں سے مفسرین میں سے اس آیت کے زمن میں جس طرح ہم نے کہا کہ اس آیت کے زمن میں اتنے مفسرین نے کہا ہم نے نام لے لے کہ ایمہ کے نام لے ہم نے بتائے کہ ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ عرش کے اوپر ہے بتایا آپ نے نہیں بتایا میں تو اگر کوئی سی کو معلوم ہے کہ انہیں بتایا کہ ان کا عقیدہ اس آیت سے کہ اللہ ہر جگہ بتائے کس نے بتایا اور الٹھا جو حدیثیں اور جو انہوں نے قرآن کے آیتیں پیش کی اسی آیتوں سے اسی حدیثوں سے ان کا عقیدہ رد ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے جو حدیث پیش کی کہ تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا مطلب آسمان والا اگر ہم عرش والا کہیں گے تو اعتراض ہے تم آسمان والا کہو گے تو کوئی اعتراض نہیں آسمان جگہ نہیں ہے تو اس سے آپ کا عقیدہ باطل ہوتا ہے کہ آپ کا جو عقیدہ ہے وہ موجود ہے لیکن کسی مکان میں نہیں ہے کسی جگہ نہیں ہے تو ایسی حدیث لاؤ ہو ایسی قرآن کی آیت لاؤ جس میں واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ کہیں پر بھی نہیں ہے اور آپ جو قرآن کی بار بار اس آیت کا حوالہ لے رہے ہو کہ اس سے کسی ایک مفسر نے بتایا ہو کہ اللہ ہر جگہ ہے ابھی تک آپ نے نہیں بتایا کیسے بتائیں گے کیونکہ باطل منگڑا تقید ہے کبھی قرآن و سنت فہم صحابہ فہم صلف سے ثابت نہیں ہوتے کیونکہ ہر جگہ والا عقیدہ تو واضح اس کے اوپر اجماع ہو چکا ہے لے سنت والجماعت کا کہ عقیدہ جہمیہ کا اور معتدلہ کا ہے عقیدہ کہ اللہ ہر جگہ ہے پھر آپ نے بار بار یہ حدیث پیش کی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے سامنے ہوتا ہے اچھا تو پھر آپ کا عقیدہ کیا ہے بھئی اللہ ہمارے سامنے ہیں یہ عقیدہ بنو ہر جگہ والا عقیدہ کیوں بنا رہی ہر جگہ والا عقیدہ کسے بنائے میں نے ان کو میوٹی اس لیے لگایا میں نے بارہ قرض ان کے سامنے رہے تھے میں پورا جھگڑا ہی ختم کر دیتا ہوں میرے شیخ آد چکے مفتی شاہی نواز صاحب موسیقی